دوستو پہلے میں نے اس جگہ کی کافی ساری ویڈیوز جو ڈالی ہوئی ہیں چینل پر اور پیج پر بھی یہاں پر میری بیسیں پانی پیتی تھی اور دوپیر کو گرمی ہوتی تو اسی جگہ پر پانی ہوتا تھا اس میں بیٹھتی تھی بیسیں اب جو ہے پانی جنگل میں ختم ہو گیا ہے آج سے ہم لوگ بیسوں کا جو ہے ٹائم ٹیبل بدلنے والے ہیں پہلے ہم جن میں لے آتے تھے بیسوں کو چرانے کے لیے پانی ہوتا تھا جنگل میں پانی مل جاتا تھا پینے کے لیے چارہ تو ہے یہاں پر کہاں سے پانی اب ختم ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم لوگ جو ہے ٹائم ٹیبل بدلیں گے اور رات کو بیسوں کو لے آئیں گے دن کے بجائے شام کو پانچ بجے گھر سے پانی پلا کر رات کو لے آئیں گے جنگل میں اور صبح واپس گھر پہ لے جائیں گے شام کو پانی بھی وہاں پر مل جائے گا پینے کے لیے اور رات جو ہے تھنڈی بھی ہوتی ہے اب تو رات میں پانی کی جورت نہیں رہے گی اور دن جو ہے وہ چھوٹا بھی ہو گیا ہے رات بڑی ہو گئی ہے اور لگ بگ جو ہے جیادہ تر پسو پالک بھائی یہاں پر بنی میں ایسا ہی کرتے ہیں جب تھنڈ کے دن آ جاتے ہیں رات بڑی ہو جاتی ہے دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو رات کو ہی بیسوں کو جنگل میں بیچتے ہیں تو آج سے جو ہے ٹائم ٹیبل ہمارا چینج ہو گیا ہے شام کو بیسیں جنگل میں ترنے جائیں گی صبح واپس گھر پہ آئیں گی اور تھنڈ زیادہ ہوگی تو بیسوں کو چارہ بھی جو ہے دن میں دینا پڑے گا گھر پہ چارہ بھی دیں گے گھر پہ دن میں اور کوئی بھی نئی بیس آئے گی تو ہمارے چینجل پر ہم ویڈیوز دیتے رہیں گے آپ لوگوں کو سیل کرنے کے لیے یہ دونوں جو ہے آج نئی آئی ہیں ہماری بیسوں میں یہ بیس جو ہے ششلہ گاؤں میں تھی چرائی پر اس کو واپس ہم لوگ لائے ہیں سیل کے لیے تو نہیں ہے یہ بیس سب بیانت کے قریب ہیں پرابلم ہے اس میں سیل کے لیے نہیں ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں اگر پرابلم نہ ہوتا تو ہم سیل کر دیتے ہیں پرابلم ہے تو اس کا پرائز اچھا نہیں آئے گا یہ بیس پاشا دیکھاتی ہے اس کا علاج چل رہا ہے ابھی بیانت کے قریب ہے بیانت ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گی اگر بیانت آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ایسی بیانت سے ہی ہوتی ہے دوستو جو لاکھوں میں بکتی ہیں بنی نسل کی سنگ کالیٹی دیکھیں بیانت کی بوری بیانت تھن بیانت کے تین ہیں اور بیانت کو جو ہے پاشا بیانت دیکھاتی ہے یہ پرابلم ہے اس لیے ہم لوگ سیل نہیں کر رہے کیا ہوتا ہے پرابلم والی بیانت ہم سیل کریں گے تو ہو سکتا ہے سامنے والا بھائی پھر جو ہے پریشان کر دی رہے ہیں بھائی یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے تو اس لیے ہم لوگ ایسی بیانت سیل نہیں کر دیں یہ اس کی پاڑی ہے پاڑی بھی سیل کے لیے نہیں ہے کئی بھائی بینٹ خرید لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ پرابلم نکلا ہے یہ پرابلم نکلا ہے بتا دیتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں تو پھر پرابلم ہاری بینٹ جو ہے اب ہمیں سیل نہیں کر بھی آج کا دن لاشٹ بینس بینسوں کا جو ہے لاشٹ دن ہے ہماری بینسوں کا چرنے کا آج کے بعد بینسے جو ہے رات کو ہی چرنے آئے گی شام کو اور رات کو ساتھ میں بھی آنا پڑے گا ابھی یہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں تو کھت آس پاس نہیں ہے اور وہاں سے گھر سے ہم نکالتے ہیں تو بیچ میں کھتوں کے بیچ میں سے راستہ ہوتا ہوا آتا ہے چار کلومیٹر ابھی میں گھاؤں سے دور ہوں یہاں سے بینسوں کو چرنے کو ملتا ہے تو راستہ بھی کافی لمبا ہے اگر ساتھ میں نہیں ہوں گے تو بینسے کھتوں میں گش جائے گی اور کھتوں کا نقصان کر دے گی اس لیے ہمیں ساتھ میں رہنا پڑتا ہے رات میں ابھی دو پیر کا ٹائم ہو گیا ہے شام کو بیسے واپس گھر پی لے جائیں گے اور کل سے جو ہے ہم بیسوں کو رات میں جو ہے لے کے آئیں گے چاہ رہے کے لیے اور دوستو کل میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی چینل پر اور پیج پر بھی ڈالی تھی شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی جس میں ڈیری میں میں نے دودھ دیا تھا ایک تو یہ اپنی گھر کی بینس تھی اس کا دودھ تھا اور دوسری بینس جو ہے وہ ابھی چار پانچ دن کی بیائی ہوئی ہے یہ بینس کافی ٹائم کی بیائی ہوئی ہے بارہ مینے کے اوپر ٹائم ہو گیا ہے اب اس کی جو ہے ملکنگ بھی ہم بند کرنے والے ہیں دو لیٹر دودھ اس کا تھا باقی دودھ جو ہے سات کلو شہ سو گرام جیسا دودھ میں نے دیا تھا ڈیری میں تو دو لیٹر دودھ اس بینس کا تھا باقی وہ دوسری بینس کا تھا وہ بینس آج بینسوں میں میں نہیں لیا یہ اپنا پاڑا ہے سب ہی بینسوں کا بریڈ اس پاڑے سے ہوا ہے اس سال ہمارا بوری کا بھی بریڈ ہو گیا اس کی بھی ویڈیو میں نے ڈال دی تھی اب باقی دو بیسیں ہی رہتی ہیں ہماری بیسوں میں بریڈ ایک وہ چول پاڑی ہے شوٹی جو پہلے بیمار ہو گئی تھی میں نے بتایا تھا ویڈیو میں دوسری ایک اور پاڑی ہے وہ بھی لنگڑی ہو گئی تھی اس وجہ سے بریڈ نہیں ہوا اس کا اور وہ بینس بری دیکھیں بینسوں سے الانگ الانگ چل رہی ہے کیونکہ آج ہی آئی ہے اس لئے تھوڑا تھوڑا بینسوں سے الانگ الانگ چل رہی ہے وہاں پر وہ اپنی بری پاڑی ہے گھر کی ہے جو بریڈ ہو گیا ہے جس کا بری کا بریڈ ہو گیا ہے بری کو ہم لوگ دیکھیں یہ شوٹی بھی ہے عمر کی دو سال کی ہے اور ہائیڈ بھی ابھی زیادہ اس کی نہیں گئی ہے اس نے ٹائم پر ماں کا دودھ نہیں پیا تھا پھر بھی اس کا بریڈ ہو گیا ہم لوگ کیا کھلا رہے تھے یہ بھی میں آج آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے کئی بھائیوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے ایسے کیا کھلانا چاہیئے جس سے پسو کا جلدی بریڈ ہو جائے جس تو ہم لوگ صرف اس سے جو ہے گھر پر دو کلو کپاسیا کھول کھلا رہے تھے اس کے علاوہ کوئی بھی نیو آئیٹم میں نے اسے نہیں کھلائی ہے دو کلو کپاسیا کھول صبح دو کلو شام کو یہ ہم کھلا رہے تھے اس کو اور اس کا بریڈ جو ہے اچھا ہوا ٹائم پر ہو گیا دو کلو صبح دو کلو شام کو جو ہے ہم کھلا رہے تھے اب جو ہے ہم نے ایک ٹائم کا بند کر دیا شام کا بریڈ ہو گیا ہے اب صبح کا ہی کھلاتے ہیں اور کھول بھی جو ہے وہ کافی مہنگا ہو گیا ہے پچاس کلو کی بوری آتی ہے لبک ساڑھے سترہ سو روپے کے قریب کپاسیا کھول کی بہت مہنگا ہو گیا ہے تو ہم نے کم کر دیا ہے کھلانا ایک ٹائم جو ہے بند کر دیا ایک ٹائم پر ہی کھلا دیں یہ بھی اپنے گھر کی جھوٹی ہے اس کی ملکنگ ہو رہی ہے ڈائی مہینے ہوئے اس نے بچہ دیا تھا اس کو یہ سیل کے لیے نہیں ہے یہ اپنے گھر کی جھوٹی ہے ڈائی مہینے ہو گئے ہیں بچہ دیئے ہوئے یہ جب چھوٹی پاڑی تھی اس وقت میں نے شورٹ ویڈیو ڈالی تھی ایک چینل پر بیسوں کو آپ لوگوں کو دیکھا دیتا ہوں دیکھیں کتنی دور دور تک بیسے جو ہے کھڑی ہے یہاں سے میں زوم کرتا ہوں اگر ہو سکتا ہے آگئی کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں وہ کتنی دور کھڑی ہیں بیسے اور ابھی بیسے آگے بھی ہیں میری آگے بھی وہاں نکل گئی ہیں چلنے کے لیے دوستو اس ویڈیو میں میں نے کوئی بھی جو ہے ایڈیٹنگ نہیں کیا سیدھا سیدھا ویڈیو بھنا کر میں آپ لوگوں کے لیے ڈال رہا ہوں کوئی بھی کاٹ پیٹ نہیں سیدھا سیدھا ویڈیو